ہر تقریر کے آخر میں حضب معمول ایک سوال رکھا جاتا ہے اس مرتبہ کا جو گزیشتہ جمعہ میں سوال رکھا گیا بڑا بہت ہی عجیب و غریب ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابھی پختگی نہیں آئی تھی علم کے اندر انہوں نے اپنی خانقہ اپنا مکتب اپنا مدرسہ اپنا جامعہ الگ کھول لیا سیدنا امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یوسف امام ابو یوسف نظر نہیں آتا حضرت انہوں نے مدرسہ کھول لیا ہے کالج کھول لیا ہے خانقہ کھول لیا ہے اچھا کانا پکنے سے پہلے دعوت تو ایک صاحب کو کہا کہ ان کی مجلس میں شریک ہونا ان کو احساس دلانا تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور آپ نے جو معاملہ کیا ہے یہ وقت سے پہلے یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ استاذ کے سامنے انہوں نے دکان کھول لی اور ان کے دل میں کچھ خرکشہ پیدا ہوا نہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو علم میں پختگی اور ایمان کے اندر پختگی عقیدے کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتے تھے گلی گلی مدرسہ کوئی کھول لیں کسی عالم کا کیا جاتا ہے کہا کہ ان کے مجمع میں بیٹھنا اور جب سوالات کا سویشن ہوگا وقت دیا جائے گا ایک سوال کرنا ایک دھومی کو کپڑا دونے کے لیے دیا گیا دھومی نے کپڑے کی نفاست اور اس کی قیمت اور اس کی افادیت کو دیکھ کر دل میں چوری کا ارادہ کر لیا کہے گا کہہ دو کہا کہ بھئی تمہارا کپڑا گم ہو گیا ہے تھوڑی بہت رقم آپ لے کر معاملہ رفا دفا کرو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو پوچھنا کہ جب اس کو ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی اور اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو کیا غلط کیا چوری نہیں کرنی چاہیے جس کا مان تھا اس کو اس نے کپڑا دے دیا اب سوال یہ ہے کہ چوری کی نیت کی اس نے تو کیا معاوضہ اس کو دیا جائے گا گھلنے کا ایرن کرنے کا یا نہیں دیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سکلائے ہوئے تھے شاگر کہا کہ حضرت کیا مسئلہ حضرت نے کہا حلال ہے لے سکتا ہے مزدوری دھویا ہے اس نے کپڑا کہنا غلط اور جب حلال کو غلط کہا تو آپشن دوسرا رہ جاتا ہے حرام ناجائز ہے مزدوری لینا اور جب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جب آپ حلال کو غلط بتا رہے ہیں تو حرام تو ان کے شاگر نے کہا وہ بھی غلط دو میں سے ایک چیز ہو گئے نا یا تو حلال ہوگا یا حرام ہوگا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا اور حضرت کی تفقو اور ان کے سمندر کی گہرائی میں جا کر موتیاں چن کر لانا یہ انہی حضرات کا حق تھا انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا کر خدمت کے اندر لگا کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانیہ پیدا کر دی ہمیں تیوی کا مسئلہ ہو موبیل کا مسئلہ ہو جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہو حالانکہ حضرت امام ابوانی فرحمت اللہ علیہ کے زبانے کے اندر ٹرین نہیں تھی ہوائی جہاز نہیں تھی لیکن آپ نے ایسے اصول بنا دیے اور ایسا فخہ کا حل لکال دیا کہ قیامت تک کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فخہ کے اندر ہمیں مل جاتا ہے ٹرپی پہنے اب اس کے اندر آپ اندازہ لگائیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی جو لوگ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے ولی کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ ورحمت فرماتا ہے من يرد اللہ بھی قیرا يفقی حرف الدین ہمارے لئے دسترخان چنا ہے ہمارے لئے گھر کو سجایا ہے ہماری زندگی کو آسان کیا ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ولی سے دو دشمنی لے گا اللہ اس کے خلاف اعلانیں جنگ کرتے ہیں وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے وہ امام شافی کی برائی بیان نہیں کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ نمٹنوں گا جتنے دنیا کے اندر اولیاء ہیں علماء کرام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا لے والے ہیں مال کا ہونا دولت کا ہونا روپیہ کا ہونا بیسوں کا ہونا یہ کوئی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی خیر قاہل کی نشانی نہیں ہے قرآن پڑھنا آتا ہے تفسیر پڑھنی آتی ہے علماء میں فرق کرتا ہے فرق کرتا ہے یہ علماء حقانی ہیں یہ علماء رفضانی ہیں یہ علماء سو ہیں ان کی مجلسوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے ان کی مجلسوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے یہ اس وقت ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو در نہیں ہوتا جن کو غم نہیں ہوتا جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور تقویٰ تحارت والے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ایک سوال رکھا تھا اس کا جواب آپ سنیے کہ دھوبی دھلنے کے لئے کپڑا لیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کو چھرا کر رکھ لوں گا میں میں چھبا کر رکھ لوں گا گاہم کو بتا دوں گا کہ صاحب کپڑا چوری ہو گیا کہیں ہو گیا تو کچھ لے دے کر بامنا ختم کر لوں گا لیکن پھر نیت اس نے صحیح کر لی اور اس نے توبہ کلہ کر لیا اب اس نے گاہم کو کپڑا دیا تو اس کو اجرت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے دھوبی کے چوری کے ارادے سے ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ جتنے آسمان پر ستارے جتنے ریت کے ذرات ہے جتنا سمندر کا جھاگ ہے جتنا اللہ کی مخلوق ہے اس سے بڑھ کر اللہ امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ ہمارے اعتابرین ہمارے اولیاء کے قبور پر رحمتیں برکت نازل پر بائے انہوں نے دین کے دسترقان کو سجا کر رکھ دیا وہ نہ ہوتے آج پتا نہیں چلتا کہ صاحب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی زینے پر چڑ رہا تھا سیڑھی آتی نا سیڑھی پر چڑ رہا تھا بیچ میں گیا اور کہا اوپر چڑھا تو بھی جو روک و طلاق نچے اتریا تو بھی جو روک و طلاق اب وہ کیسا کیا کریں گے کیسے بچیں گے امام حریف سب آل اپا نے کہا طلاق پر جائے گی اس کو اترنا پڑے گا یا چڑنا پڑے گا سیدنا امام آزم ابو حریف رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اس کی بیوی کو طلاق ہونے سے بچا لیے حضرت نے کہا نہ اوپر چڑھاؤ نہ نیچے اتارو دو چار آدمی مل کر سیڑھی پکڑ کر اس کو زمین پر کر دو اس کو کہتے ہیں مسئلہ اپنی جگہ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر مسئلہ کا جواب دینا امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ نے وہ سائل کو بھیجا تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس کہا دینا بھی غلط ہے دینا بھی غلط ہے اس لیے کہ اس چیز کی وضاحت کے بغیر انہوں نے کیا تھا پھر ابو حریف رحمت اللہ علیہ نے پرگایا اگر اس نے کپڑا دھونے سے پہلے چوڑی کی نیت کی تھی تو اب چوڑی کی جب نیت کی تو کپڑا استا ہو گیا وہ تو داہک کا نہیں رہا اس لیے دینا جائز نہیں ہے اپنے کپڑی کی مزدوری کہاں دے سکتا ہے اور اگر کپڑا بھل لیا ایرنگ کر کر اس کو جوڑ رہا تھا تو جب بھل رہا تھا تو تب نیت قراب نہیں تھی تو لہٰذا اس کو مزدوری کا مستحق سمجھا جائے گا اگلی جمعہ بہت اہم ترین عنوان ہے آدمی پیسہ کبارے کے لئے دبائی جاتا ہے قطر جاتا ہے دو سال تک جوڑی کے سوحاق کے ساتھ کو محروم کرتا ہے بچوں کی شفقت کو محروم کرتا ہے ماباپ کے سائے کے لاتی کو توڑ در رکھتا ہے اگر یہ چیزیں معلوم ہو کر آخرت کی یاد تازہ ہو کاروبار میں حلال کا دائرہ کار کے اندر کام کرنا پڑے تو یہ کوئی مشکل سوڑا رہی ہے ایک آدمی حرام کی کمائی کماتا تھا چکفن کے ذریعے سے سود کے ذریعے سے رشوت کی دلالی کے ذریعے سے میلٹری اور پولیس کے ڈپارمنٹ کی دلالی کے ذریعے سے اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے مکان بنا لیا ہے کارخانہ بنا لیا ہے میٹیریل آ چکا ہے کیسے اب وہ تو ایک لمبے عرصے تک لمبی مدت تک دھر میں رہ چکا ہے کارخانے کا میٹیریل مشنیری سب آ چکی ہے کیسے اب توبہ کر کر حلال کے دائرے میں آئے گا حرام روزی سے بچے گا اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ بڑے اگر کوئی مسئیبت میں مقتلع ہوتے ہیں بیماری آئی کوئی پریشانی آئی یا سرطاری نوکری سے عہدے سے نکالے گئے قرآن کہتا ہے جو کر رہے ہو تمہارے گناہوں کا سزا ہے لیکن آج کل بچوں کو ہٹ کی بیماری آ رہی ہے بچوں کی کٹنی میں پرکانہ آئے بچوں کو عرقان ہو رہا ہے قطرنات موزی امراض بچوں کو لائے ہو رہے ہیں معصوم بچے نے کونسا گناہ کیا ابھی تو نماز بھی پرج نہیں ہوئی روزہ بھی پرج نہیں ہوا اور زکاة کا مستعق نہیں ہو سکتا تو پھر دائی سے بچوں کو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں بالغ انسان کرے مسلمان چلو بھی تمہارے گناہوں کی سزا ہے وہ گناہ بھی کرے خدا نہ خاصتہ اسے اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے اور اگر نیکی کرے وہ نیکی کا سواب ماں باپ کو دیں گے تو چلڈرن بارٹ کے اندر جا کر دیکھیں بچوں کے ہاسپیٹل اطلاع نہ دے ہاسپیٹل وغیرہ کہ بے شمار بچے موزی امراض کے اندر مقتلع ہیں تو پھر اللہ ان معصوم بچوں کو بیماری دے کر کیوں دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ ڈی جے ہلی کے اندر مکہ مسجد کے اندر پونے ایک بجے بیان شروع ہوگا اور یہ اہم علمان ہے آدمی نے حرام کما لیا مکان بن لیا اور کارخانہ بنا لیا اب پھر وہ حلال کے رستے پر آئے تو اس کو کیا توڑ کر پھیک دے ستا کرے خیرات کرے کیا یہ رہتے ہوئے حلال دائر کار کو اپنا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمارے یہاں جماع ہونے کو قبول فرمائے آخرت کا قوت پیدا فرمائے جنت کی طلب پیدا فرمائے اللہ تعالی دلوں سے دنیا کی محبت نکالے ہمارے متحر صاحب ان کی بے شمار قربانیاں ہیں مدرسے کی تعمیر اور ترقیق کا کام چل رہا ہے آنے والے جو فتنے ہیں مسائب ہیں حالات ہیں اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ دعا سے اور بچ سکتا ہے تو صدقہ خیرات سے زیادہ سے زیادہ چندہ محبت فرماتے ہوئے جائے گروپن پارلنگ کی چوتھے کی راست کے اندر مدنی منزل ہے تقریباً دیر دو سال سے مستورات کا خطاب چل رہا ہے اس ہفتے دھائی وجہ سے اثر تک قرآن قانی آیت کریمہ اور جو قواتین پڑھ سکیں پڑھ کر ایک اجتماعی دعا امت کے احوال کے لیے اور گروہ کی حالات کے صدار کے لیے آپ اگر بھیجنا چاہیں قواتین کو یا قرب جوار میں رہنے والے اس سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں آمین وآلہم شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر